راپی لیکچر نمبر تری امسی کیوز نمبر سکسٹی ون سے آگے امسی کیوز نمبر سکسٹی ون ارتھ اس ڈیوائیڈ انٹو ڈیش ڈیپرنٹ سپیر ارتھ کو ہم کتنے مختلف سپیر میں تقسیم کرتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر سی فور ارتھ اس ڈیوائیڈ انٹو فور ڈیپرنٹ سپیر امسی کیوز نمبر سکسٹی ٹو اپ ٹو ایس سارٹن ہائیڈ ارتھ کے اوپر ایک ہاس ہائیڈ تک جو غلاب بچا ہوا ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اپشن نمبر ای ایٹمسپیر بی بیو سپیر سی لیتو سپیر اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ای ایٹمسپیر سکسٹی ٹو ایٹمسپیر ایٹمسپیر جو ہے ہمیں پتا ہے مختلف قسم کے گیسوں کا مجموعہ ہے جس میں نیٹروجن کی مقدار کتنی ہے سیونٹی ایٹ پرسن ہے اپشن نمبر ایس کا صحیح جواب ہے سکسٹی فور ڈیش ایس ویری ایمپورٹنٹ فار دی گروت آف پلانٹ ان میں سے کون سا جو ہے یہ پلانٹ پودوں کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے اپشن نمبر بی نیٹروجن ایس کا صحیح جواب ہے نیٹروجن ایس ویری ایمپورٹنٹ فار دی گروت آف پلانٹ وائل اکسیجن وہ ہمارے انسانوں کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے انسان اور حیوانوں کے زندہ رہنے کیلئے امسی کیوز نمبر سکسٹی فائو زمین کا وہ اوپری سالٹ حصہ جس پر ہم رہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اپشن نمبر بی لیتو سپیر اس کا صحیح جواب ہے لیتو سپیر پر ہم رہتے ہیں امسی کیوز نمبر سکسٹی سیکس ایوریچ ڈیپت آپ لیتو سپیر اوسطاً ڈیپت جو ہے گہرائی جو ہے لیتو سپیر کی وہ کتنی ہے آ 45 کیلیمیٹر ہی اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے 35 کیلیمیٹر اپشن نمبر اپ لیتو سپیر اس 35 کیلیمیٹر سی کوئیوز نمبر سکسٹی سیون لیتو سپیر is made of different werd لیتو سپیر جو ہے یہ کس جس سے بنا ہے لیتو سپیر جو ہے یہ راک سے مل کر بنا ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ایمسی کیوز نمبر سکسٹی ایٹ دا اپر پارٹ آپ لیتو سپیر is made up dashed and the existence of all plant and animal depend on this layer. لیتو سپیر کا اوپری حصہ جو ہے وہ کس جیسے بنا ہے جس کی وجہ سے سارے پلانٹس اور انیمل اس لائر پر depend کرتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی. سافٹ کلے. سافٹ کلے سے اوپری حصہ جو ہے لیتو سپیر کا یہ بنا ہے. چکنی مٹھی جو ہوتی ہے. ایم سی کیوز نمبر سکسٹی نائن. دیش اپ اور ارس ارپیس is covered with water which makes hydrospear. ہمارے زمین کا کتنا حصہ جو پانی مجتمل ہے جو hydrospear بناتا ہے. 71% اپشن نمبر بی 71% اس کا صحیح جواب ہے. ایم سی کیوز نمبر 70 the part of the earth where life is possible due to the interaction of three spears is called. a biospear b atmosphere c لے تو سپیر اس کا صحیح جواب ہے. بائیو سپیر اپشن نمبر a. the part of the earth where life is possible due to the interaction of three spears is called biospear. ایم سی کیوز نمبر 71 the average weather condition آپے پلیس پارے لانگ پیریڈ آپ ٹائم کسی علاقے کی weather condition ایک خاص پیریڈ تک اس کو ہم کہتے ہیں اپشن نمبر c climate ایک ہوتا ہے weather ایک ہوتا ہے climate weather جو ہوتی ہے وہ پارشاٹ پیریڈ ہوتی ہے پار ایک دن یا چوبیز 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 اپشن نمبر c اس کا صحیح جواب ہے climate انسی کیوز نمبر 72 about ڈیش پیریشن of the world lives in plain areas دنیا کی کتنی آبادی تقریبا plain areas میں آیتی ہیں almost 90% اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر c 90% about 90% population of the world lives in plain areas کبھی میں نے دیکھا کہ اس کا صحیح جواب 88% بھی ہے لیکن 88% یہ 90% یہ ایک ہی بات ہے 88% سے لے کے 90% تک جو population ہے world کی وہ plain areas میں رہتی ہے صحیح جواب ہے اس کا 90% انسی کیوز نمبر 73 malaria is caused by malaria کس چیز کی وجہ سے پیلتی ہے ab b bacteria c worms d mosquito یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مسکیٹو کی وجہ سے پیلتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مسکیٹو آپشن نمبر d ڈیزیز آپ پلیگ اس caused بھائے پلیگو یہ بیماری ہے جس کوئر میں تاؤن کیا جاتا ہے تاؤن کی بیماری جو ہے یہ چوہو سے پیلتی ہے ریٹس آپشن نمبر d اس کا صحیح جواب ہے تاؤن کی بیماری چوہو سے پیلتی ہے جاتا ہے آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ایم سی کو نمبر سی سی راکس کین بی ڈیوائی ڈ اینٹو ڈیش من ٹائپس راکس کو ہم کتنے ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں راکس کو ہم تین بنیادی ٹائپس میں تقسیم کرتے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی 3 ایم سی کو سی سی ون تی ٹائپس راکس کے ایگنیس سی میٹی مورفک سی ون ڈیش راکس اور پام بی کولنگ ہارٹ مولٹن میٹر انسائید ار ایگنیس سی میٹی مورفک اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ای ایگنیس کا صحیح جواب ہے ایگنیس راک اور فارم ڈیو ٹو وولکن ایم سی نمبر سی ویچ سٹیٹمنٹ اس ناٹ ایگنیس راک اس میں سے کونس سٹیٹمنٹ جو ہے ایگنیس راک کے بارے میں ٹرو نہیں ہے چمکدار ہوتا ہے ایگنیس راک ہار ہار سالٹ ہار ہار ہے اپشن نمبر سی ایم سی نمبر ایٹی ڈیش ایس ہار مولٹن میٹر ویچ کمز اوٹ اپ ایر ایر فلوس ان دی سرپیس ایر دی ایر 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 جو زمین سے نکلتا ہے اور فلو کرتا ہے ایر ایر اس کو لاوہ کہا جاتا ہے لاوہ جو ہے یہ باہر آجائے اس کو لاوہ کہا جاتا ہے مگمہ دہ مولٹن میٹر اینسائی دور سرپیس اس کال مگمہ ایم سی نمبر ایٹی ٹو لاوہ فیلڈ ولکانک مانٹین بسلت اور ایٹس ایٹس ایر 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 راکس کی مسائل ایپس نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے ایر سی نمبر بی سی دی ایر ای wrong س concern ایر ای diss m is made of earth کا جو زیادہ سرپس ہے یہ کن راک سے مل کر بنا ہے یہ سیڈیمنٹری راک سے مل کر بنا ہے اپشن نمبر b mcq's نمبر 86 سینڈ سٹون کلے چھاک یہ سیڈیمنٹری راک کے مثال ہیں اپشن نمبر b اس کا صحیح جواب ہے سینڈ سٹون ہے کلے ہے چھاک یہ سارے سیڈیمنٹری راک سے mcq's نمبر 87 سینڈ سٹون is the example آپ ڈیش فارم سیڈیمنٹری راک سینڈ سٹون جو ہے یہ کس طرح بنی ہوئے سیڈیمنٹری راک کے مثال ہے سینڈ سٹون جو ہے یہ میکینیکلی بنے ہوئے سیڈیمنٹری راک سے مثال ہے اس طرح mcq's نمبر 88 میں راک سالٹ اور جبسم are the example of ڈیش فارم سیڈیمنٹری راک راک سالٹ جبسم وغیرہ جو ہے یہ کیمیکلی بنی ہوئے سیڈیمنٹری راک کے مثال آپ ڈیش نمبر 88 کا صحیح جواب ہے کیمیکلی فارم سیڈیمنٹری راک اور میکنی نمبر 89 کو لائم سٹون اور کورل یہ کس طرح بنی ہوئے سیڈیمنٹری راک کی مثال ہے یہ آرگینیکلی بنی ہوئی سیڈیمنٹری راک کی مثال ہے اس کا صحیح جواب ہے آرگینیکلی mcq's نمبر 89 کا صحیح جواب ہے آرگینیکلی اور میکنی نمبر 90 ڈیش راکس are pumped from the remains of plant and animal underground in our water کون سے راکس جو ہے یہ plants and animal کے بقیاجات سے پیدا ہوتے ہیں انڈرگراؤنڈ وارٹر میں یہ ایرگینیکلی راکس اس کا صحیح جواف اپشن نمبر سی ایرگینیکلی ویورس اس کے بعد جتنے ایم سی کوز ہے وہ ہم دوسرے دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے شکریہ